نیکسٹ اپن پڑھتے ہیں فنگس کے اندر جو لینگک جنرل کے اندر جو تین پروسیس ہوتی ہیں پلازمو گیمی کیریو گیمی اور میوسیس کے بعد میں اپن پڑھتے ہیں لینگک جنرل کے میتھڈ کون کون سے ہوتے ہیں یعنی کی فنجائی کے اندر لینگک جنرل کے ان کے ان میتھڈز کے دوارہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپن پڑھتے ہیں چل یگمکی سلین یا پلینو گیمیٹک کوپولیشن تو اس پرکار کے میتھڈ کے اندر جو گیمیٹ ہوتے ہیں یعنی کی جو فیوز ہونے والے گیمیٹ ہوتے ہیں یا یگمک ہوتے ہیں وہ نیکڈ یعنی کی نگن ہوتے ہیں اور موٹائل یعنی کی گتی سیل ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں مل کر جائیگوٹ کا فورمیشن کرتے ہیں تو جو فیوزن ہونے والے گیمیٹ ہوتے ہیں یا سلیند ہونے والے گیمیٹ ہوتے ہیں ان کو ان کی سرنچنہ ہے وہ پرکرتی کے ادار پر جو چل یوگمک کی سلیانی ہے یا پلینو گیمیٹی کوپولیشن ہوتا ہے وہ تین برقائقہ ہوتا ہے نمبر ایک سم یوگمن اور سم یوگمن اور ویسم یوگمن تو اپنے سب سے پہلے پڑھتے ہیں سم یوگمن یا آئیسو گیمی تو اس کے اندر جو گیمیٹس ہوتے ہیں وہ مورفولوجیکلی تو سیمیلر ہوتے ہیں لیکن فیجیولوجیکلی نوٹ سیمیلر یعنی کہ آکاری کی روپ سے تو گیمیٹ سمان ہوتے ہیں لیکن کاریات مک روپ سے ہیں جو گیمیٹ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں جو گیمیٹ یعنی کہ جو سم یوگمن کے اندر جو گیمیٹ ہوتے ہیں وہ موٹائل بھی ہو سکتے ہیں اور نون موٹائل بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ چل اور اچل دونوں پرکار کے گیمیٹس ہو سکتے ہیں چل گیمیٹس ہیں جو سنکائٹریڈیوم کے اندر ہوتا ہیں جبکہ اچل گیمٹ یا نور موٹائل گیمٹ ہوتا ہے وہ پائلو بولس کے اندر ہوتا ہے اور دونوں گیمٹ کیا کرتے ہیں فیوڈ ہو کر جائی گو اسپور یا یوگبانوں کا نirmان کرتے ہیں آپ کے سامنے ڈائگرام میں آئیسو گیمٹس دے رکھیں اور یہ دو آئیسو گیمٹس ہیں یا تو فلیجیلیٹڈ ہوتے ہیں یا نون فلیجیلیٹڈ ہوتے ہیں اور دونوں فیوڈ ہو کر یوگبانوں یا جائیگو سپور کا فورمیشن کرتے ہیں نیکسٹ جو میتھر ٹائپ ہے اس کا نام ہے اس میں جو گیمٹس ہوتے ہیں وہ مورفولوجیکلی اور فیڈیولوجیکلی دونوں روپ سے سیملر نہیں ہوتے ہیں یعنی کہ سمار نہیں ہوتے ہیں کہنے کا ملو گیا جو یوگمک ہوتے ہیں آکارکی اور سارک کی روپ سے سمار نہیں ہوتے ہیں میل گیمٹ ہے جو چھوٹا ہوتا ہے اور زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے جبکہ میکرو گیمٹ بڑا ہوتا ہے اور کم ایکٹیو ہوتا ہے میل گیمٹ کو مائکرو گیمٹ بھی کہا جاتا ہے جبکہ میکرو گیمٹ کہا جاتا ہے اور اس پر perfection تھڑ جو ٹائپ ہے اس کا نام ہے وسم یوگمین یا او گیمی اس کے اندر جو گیمٹ ہوتے ہیں ان کو میل اور فیمیل گیمٹ کھا جاتا ہے میل گیمٹ ہوتا ہے جس بھی انھیروزوٹ کہتے ہیں جبکہ فیمیل گیمٹ ہوتا ہے اور اس کو اے کہتے ہیں یعنی کہ جو نر یگمک ہوتا ہے وہ چل ہوتا ہے اور ان کو پومن ہکا جاتا ہے اور مادہ یگمک آ چل ہوتا ہے ان کو انڈ ہکا جاتا ہے اور دونوں گمیٹ فیوڈ ہو کر اسپور کا نرمان کرتے ہیں اور اسپرکار کا جو میتھڈ ہوتا ہے وہ ال بیگو کے اندر پائے جاتا ہے نیکسٹ اپن پڑھتے ہیں یگمک دانی سمپر کیا گمیٹ انجیل کونٹیکٹ تو اس میتھڈ کے اندر کیا ہوتا ہے جو دو مادہ دانی ایک دوسرے کے کونٹیکٹ میں آتی ہیں اور ان کے اندر جو گمیٹ ہوتے ہیں وہ نون میٹائل ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ جو پودانی سے جو پومن ہوتا ہے وہ اندھانی میں اس طرح اندر ہے جو ایک نشیچن نلکہ کے دوارہ ہوتا ہے یعنی کہ جو انتریڈیوم اور اگونیوم ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک ٹیوب کا فورمیشن ہوتا ہے جس کو بولتا ہے اپن نشیچن نلکہ یا فرٹیلائزیسن ٹیوب اس فرٹیلائزیسن ٹیوب کی سائیتہ سے جو میل گمیٹ ہوتا ہے وہ اگونیوم کے اندر انٹر کرتا ہے اور وہاں پر سیچوئیٹیڈ ایک کے ساتھ فرٹیلائز ہو کر یوگمانو یا یوگمنج بناتا ہے اس کے ایک جامپل البیگو ہے ایسپر جلس ہے پائیتھیوم ہے آپ کے سامنے ڈائیگرام اے جو سیپرولینیا کا ہے اور ڈائیگرام بھی ہے جو پائیتھیوم کا ہے تو ان دونوں کے اندر یوگمگ دانی سمپر کے دوارا ریپروڈیکشن ہوتا ہے تو اس میں جو نیچے کی طرف ہوتی ہیں وہ انتریڈیوم ہوتی ہیں اور اس انتریڈیوم اور اگونیوم کے بیچ میں یہ فرٹیلائزیسن ٹیوب بنتی ہیں آپ کے سامنے ڈائیگرام میں جو گول لکار بڑی سرنچنا ہے جس کو بولتے ہیں اگونیوم اور اس کے پاس میں جو وہ انتریڈیوم ہے تو اگونیوم اور انتریڈیوم کی بیچ میں ایک ٹیوب لائک اسٹرکچر بنی ہوئی ہے جو اس ایرو کے نشان سے سوکی گئی ہے تو اس ٹیوب لائک اسٹرکچر کی دوارا انتریڈیوم سے جو انتریڈیوم ہوتے ہیں وہ اگونیوم کے اندر آتے ہیں اور اگونیوم کے اندر جو ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ فرٹیلائز ہو کر او سپور کا فورمیشن کرتے ہیں تو ادھر یہ دیکھو ڈائیگرام دیر کے فرٹیلائزیسن ٹیوب پھر اسی ڈائیگرام میں بھی ایمپٹی انتریڈیوم یعنی کی جو انتریڈیوم سے انتریڈیوم باہر نکل کر اس اوگونیوم کے اندر چلا جاتا ہے کس کے تھوڑ چلا جاتا ہے فرٹیلائزیسن ٹیوب کے تھوڑ تو یگمک دانی سمپرک میں کیا ہوتا ہے کہ اوگونیوم اور انتریڈیوم کے بیچ میں فرٹیلائزیسن ٹیوب بنتی ہے اور فرٹیلائزیسن ٹیوب کے تھوڑ انتھریڈیوم سے انتھروچرٹس ہیں جو اگونیوم کے اندر انٹر کرتے ہیں نیکسٹ جو میتھڈ ہیں اس کا نام ہے یگمک دانی سے یگمین یا گمیٹ انجیل کوپولیشن تو اس کے اندر جو گمیٹس ہوتے ہیں وہ نون موٹرل ہوتے ہیں یعنی کہ اچل ہوتے ہیں اور جو نشچ اچھی یگمک دانیاں ہوتی جو ایک دوسرے کے سمپرک میں آتی ہیں ان دونوں کی اوہے نشٹ بھیتی ہیں جو گل جاتی ہیں اور جس کے فلسروپ نر یگمک دانی کی انتر وستو ہیں جو اس طرح یگمک دانی میں پہنچ جاتی ہیں اور ان کے فیوجن سے یگمینس کا نیرمان ہوتا ہے اور اس پرکار کا میتھڈ ہے جو میوکوس اور ریجوپس کے اندر پائے جاتے ہیں آپ کے سامنے ڈائیگرام دے رکھے ہیں دو جو گمیٹ انجیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے نکٹ آتی ہیں اور دونوں کی وال ہیں جو آپس میں ملنے سے گل جاتی ہیں اور دونوں کے جو سیلز کے اندر جو میٹریل پرزینٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اندر مل جاتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں فیوجن اوکر جائگوڈ کا فورمیشن کرتے ہیں نیکٹ جو ہے وہ ہے اچل پومنو یوگمن یا اسپرمیٹے جیسن تو پکسینیا کے اندر کیا ہوتا ہے جو لہنگی کنگ ہوتے ہیں یا سیکسول آرگن ہوتے ہیں وہ ایپسنٹ ہوتے ہیں اس میں جو لہنگی کریا ہیں وہ اچل پومنو تتہا وششت گرہیک کا اوقتنتوں کے دوارہ سمپن ہوتے ہیں ان گرہیک کا اوقتنتو یا ریشپٹیو ہائی پی کو فی میل گیمٹ کہا جاتا ہے اور اچل پومنو کو میل گیمٹ کہا جاتا ہے تو جو اچل پومنو یا اسپرمیٹیا ہوتے ہیں وہ وائیو جلیا کٹانو کے دوارہ گرہیک کا اوقتنتو یا ریشپٹیو ہائی پی تک پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر کیا ہوتا ہے جو اچل پومنوں کی انتروسطو ہیں وہ گرہی کاؤک تنتو میں چدر کے دورہ پرویش کر جاتی ہیں اور پھر وہاں دونوں کا فیوزن ہو جاتا ہے اس ڈائیگرام اے کے اندر جو اچل پومنوں ہوتا ہے ان کے گروپس دکھائی یا سمو دکھائی دے رہے ہیں یہ اچل پومنوں کے سمو ہے جو جل وائو یا کیٹ کے دورہ ہے جو جو ریشپٹیو فنگل ہائی فیو ہوتی ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اس ڈائیگرام کے اندر جو ایسکو گونیم کی جو ریشپٹیو فنگل ہائی پی ہوتی ہیں اس کا اپر والا پارٹ ہے جو ٹرائکو گائن کہلاتا ہے جو لمبا سنکرہ باغ ہوتا ہے یہاں پر آ کر ہیں جو اسپرمیٹی یا اچل پومنوں چپک جاتا ہے تو جو ٹرائکو گائن اور اسپرمیٹی ہے ان دونوں کی وال گل جاتی ہیں تو یہ اسپرمیٹی ہے جو اس ٹرائکو گائن کے تھو ہے جو اس کے اندر انٹر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ فیوزن ہو کر فنگل ہائی پی یا فیوزنگ آئی پی کا فورمیشن کرتے ہیں تو اچل پومنوں یوگمن پر کریا ہے جو پکسینیا کے اندر پائی جاتی ہیں کیونکہ اس کے اندر سیکسول آرگن کا فورمیشن نہیں ہوتا ہے نیکسٹ اپن پڑھتا ہے کائک یوگمن یا سومیٹو گیمی تو جو اسکو مائی سیٹیز اور بیسیٹیو مائی سیٹیز ورک کے سدیچی ہوتے ہیں ان کے اندر لینگنگ سرنچنائیں نہیں پائی جاتی ہیں تو ان میں وپریت پربیت کی دو فنگل ہائی پی یا کائک ہو سکائیں ہوتی ہیں وہ آپس میں کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ فیوز ہو جاتی ہیں اور اس پرکار کا جو سیکسول ریپروڈیکشن کا میتھڈ ہے وہ مورکیلا اور سائزو فائیلم کے اندر پائے جاتا ہیں اب اپنے نیکسٹ پڑھتے ہیں فنگس کے اندر پائے جانے والی لائپ سائیکل کے بارے میں تو شروعات کرتا ہے اپن ڈیپلوئیٹ فیج یعنی دیوگونیت پراؤستہ سے دیوگونیت پراؤستہ میں میوسیس ہوتا ہے تو ہیپلوئیٹ فیج کا فورمیشن ہو جاتا ہے اور ہیپلوئیٹ فیج کے اندر اسپورس یا بیجانوں کا نرمان ہوتے ہیں جو ہیپلوئیٹ ہوتے ہیں یہ اسپورس جرمنیٹ ہوت کر ویجیٹیٹیو مایسیلیم یا کائک کبک جال کا نرمان کرتے ہیں اور یہ کائک کبک جال بھی ہیں جو ہیپلوئیٹ ہوتا ہے اب اس کائک کبک جال پر ریپروڈکٹیو اسٹرکچر یا جنرین سرنچناوں کا نرمان ہوتا ہے اور جو کمپیٹیبل سیلز ہوتی ہیں یعنی کی جو نشے چکوشی گائیں ہوتی ہیں وہ دونے ایک دوسری کے پاس آ کر فیوز ہو جاتی ہیں تو ان میں سب سے پہلے پلازمو گیمی ہوتا ہے پھر ڈائی کیریو گیمی یعنی کی دو نیوکلیس ہیں جو ایک دوسری کے پاس آتے ہیں اور دونوں ہیں جو پیر میں پرزینٹ رہتے ہیں تو ان کو بولتا ہیپنڈ ڈائی کیریو فیز اور پھر ان کے اندر نیوکلیس کا فیوزن ہوتا ہے جس کو بولتا ہیپنڈ کیریو گیمی اور فیوز ہو کر واپس کیا کرتے ہیں یہ ڈیپلوئیٹ فیز کا فورمیشن کرتے ہیں ایسی کے ساتھ آپ کی جو فنگس کے جنرل کریکٹر کمپلیٹ ہوئے